ایت نمبر انچاس آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانوں بیان فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر کی ذمہ داری ہم نے لگا رکھی ہے یا ایوہ المدسر قم پا اندر اے لحاف اونے والے اے چادر اونے والے اٹھ کڑے ہو جا اور ان لوگوں کو جھرا دیجئے اور رب کا فکبر اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اب پیغمبر کا کام اللہ کا پیغام امت تک پہنچانا ہے اب پیغمبر اپنی ذمہ داری پورا کرتے ہوئے لوگوں کے پاس آکے ایک ایک کے پاس آکے اس کو سمجھا رہا ہے اس کو جھرا رہا ہے لیکن لوگ جب پیغمبر کو دیکھ لیتے ہیں پیغمبر کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے بلکہ اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں فَمَا لَهُمْ عَنِتْتَذْكِرَتِ مُحْرِزِينَ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو کیا ہو چکا ہے کہ ان کو نصیت کی جاتی ہے ان کے پاس نصیت نامہ بیج دیا جاتا ہے یہ لوگ بجائے نصیت حاصل کرنے کے اس نصیت نامے سے مو مورنے والے بن جاتے ہیں وہ بھئی کیوں مو مور لیتے ہو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا حال یہ ہے گوئے کہ یہ جنگلی گدے ہیں اور جنگلی گدوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب جنگل کا بادشاہ شیر دیکھ لیتا ہے تو شیر نظر آتے یہ فوراں بھاگنے لگ جاتے ہیں گوئے کہ ہمارا پیغمبر ان کے سامنے جب کڑے ہو کے بات کرنا چاہتا ہے یہ بھاگنے لگ جاتے ہیں بہمبر کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں فررت من قصورا جو کہ بھاگتے ہیں شیر سے قصورا عربی زبان کا لفظ ہے یہ شور کو کہتے ہیں یہ گرجنے کو کہتے ہیں تو شیر بھی گرجنہ رہتا ہے تو جب یہ جنگلی گدے شیر کو دیکھ لیتے ہیں یہ فوراں بھاگنے لگ جاتے ہیں اس در سے کہیں ہم اس کا شکار نہ ہو جائے تو یہ لوگ بھی ہمارے پیغمبر بھیجے ہوئے پیغمبر جس کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا جس کو ہم نے قرآن دیا کہ یہ قرآن لے کر انسانوں کو ہمارا پیغام پہنچاؤ اس بات پہ لاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ وحدہو لا شریک ہے وہی کارسات وہی مشکل کشا وہی حجت رواہ ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے اور میں محمد اللہ کی طرف سے بھیجا گیا آخری پیغمبر میرے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں اور ہمیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ہم سے دنیا کی زندگی کا حساب لیا جائے گا یا تو جنت میں لوگ چلے جائیں گے یا جہنم میں چلے جائیں گے یہ آخرت کا استعظار یہ آخرت کے تذکریں ان کے سامنے کر لیں اللہ فرماتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ ان کے سامنے ہمارا پیغمبر جب آخر بات سمجھانے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے یہ دور باغنے لگ جاتے ہیں عجیب اللہ معاف کر لیں کہیں پر اللہ کے نافرمانی کی مجلس کے لئے کوئی بندہ مجلس قائم کر کے وہاں کوئی گھانا کھانے والا کر کھڑا ہو جائے تو اس کے لئے کتنے لوگ ٹوڑے سا وقت میں جمع ہونے لگ جاتے ہیں ناشنے والے ناشنے لگتے ہیں تو کتنا جلد مجمع بن جاتا ہے لیکن جب اللہ کی بات کے لئے اعلان کیا جاتا ہے بھئے اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی اب اس کے بعد لوگ کتنے جلدی بھاگنے لگ جاتے ہیں اس کے علماء لگتے ہیں کہ انسان جب کسی چیز سے نفرت کرتا ہے اس کے جو وجوہات علماء لگتے ہیں فرما ہے ایک وجہ انسان کی کم فہمی اور نافہمی ہوتی ہے انسان سمجھتا نہیں جیسا چوٹا بچہ اس کا فہم نہیں ہوتا ماباپ اس کو انگلی سے پکڑ کے سکول اور مدرسے میں ڈالنا چاہتے کہ بچہ کچھ پڑھنے والا بن جائے پھر اس کا مستقبل روشن ہو جائے یہ تعلیمی آفتہ بن جائے لیکن بچے کا دل نہیں چاہتا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ ابھی میں جو پچار پانچ چی گھنٹے کے لئے پابن بنایا جا رہا ہوں اس کا بات میں مجھے کتنا بڑا فائدہ ہوگا میں تعلیمی آفتہ بن جاؤں گا میں کل معاشرے کے اندر ٹھوکر کھانے سے بچ جاؤں گا بے تعلیم انسان وہ معاشرے کے اندر اپنے رزق کی تلاش میں چلتا رہتا ہے اور بچارہ ٹھوکرے کھاتا رہتا ہے اور جس کے پاس تعلیم ہو اور وہ ڈگری ہولڈر ہوتا ہے اس کو راحت کی زندگی نصیب ہوتی ہے وہ ایک دسخت کرتا رہتا ہے لیکن بچہ اس وقت نہیں سمجھ پا رہا ہوتا یہ جو مجھے گھر سے اٹھایا جا رہا ہے اور سکول اور کالج کے اندر ڈالا جا رہا ہے مدرسے کے اندر ڈالا جا رہا ہے مجھے تعلیم دی جارہے اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا اس کے کمفامی کے بنیان پر وہ باگنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور آج اگر سے ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں نے تعلیم کو بجائے انسانیت سکھنے کے پیسہ کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھ لیا ہے اس یہ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی انسانیت نہیں آتی کیونکہ ہمارے تعلیم کے اندر جہالت بہت بڑی پائے جاتی ہے انسان کے لئے سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ مجھے پاننے والا اللہ ہے آج بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز ہے ان کے پاس یہ تعلیم نہیں ہے کہ میرا مشکل کوشہ اللہ ہے میرا حاجت روا اللہ ہے اس جہالت کی وجہ سے وہ لوگوں کے ناجائز ضرورت کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھا جاتا ہے بیچارہ بیمار پڑتا ہے بلا ضرور ٹیسٹ لکھے جاتے ہیں اس کو یہ ٹیسٹ کراؤ وہ ٹیسٹ کراؤ اور پیسہ ان سے اٹھائے جا رہا ہے سمیٹھا جا رہا ہے ایک انجنئر انجنئر بنکے جب خدا کا خوف نہیں ہے اور اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ میری ضرورت پورا کرنے والا اللہ ہے وہ لوگوں کے جیب پہ نظر ڈھکتا ہے تو وہ نقشہ یوں بنا لیتا ہے کہ بار بار لوگ اسی کے محتاج بنکے چلتے رہتے ہیں اور معاشرے کے اندر دکاندار دکانداری کرتا ہے بتاتا کچھ اور ہے دیتا کچھ اور ہے یہ سارے معاشرے کے اندر جو تتفیف کا جناب طول میں کمی میعار میں کمی والیوم میں کمی گیج میں کمی جو آ رہی ہے اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس کے تعلیم میں سب سے بڑھ کر چیز سب سے بنیادی بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمان کی تو بنیاد تعلیم کی یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بات جو بچوں کو سمجھانے کیلئے بتاتے تھے بیٹا اس بات پہ یقین کر لو اگر تو اللہ کی حفاظت کرے گا اللہ آپ کی حفاظت میں لگے رہیں گے یعنی اگر تو اللہ کے حکام کا پابند بن کر چرے گا اللہ کی مدد و نصر تمہارے ساتھ ہوگی بہرحال تو فرمایا کہ عمومی طور پر انسان یہ جو نفرت کرتا ہے کسی چیز سے وہ کم فہمی کی بنیاد پر کرتا ہے یا طبعی طور پر بندہ بہت اوقات کسی چیز سے نفرت کرتا ہے مثال کے طور پر ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاٹر اس کے لئے دوائی ایڈوائز کر لیتا ہے کہ بھائی یہ لیلے آپ اللہ آپ کو صحت دے رہیں گے اب اس کی طبیعت میں میلان نہیں ہے اس دوائی کی طرف وہ نفرت محسوس کا حالانکہ اس دوائی کے استعمال کرنے سے وہ اللہ پاک اس کو صحت ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن طبعی طور پر میلان نہیں پائی جاتا طبعی طور پر نفرت پائی جاتا ہے اس لئے بعض اوقات اس قرآن سے لوگ احراز کر دے کمفامی کی بنیاد پر حالانکہ اللہ کے رسول جو سچوں کے سچے ہیں بیان فرماتے ان اللہ یربع بیہد القتاب یا قومہ قوموں کا جو عروج اور زوال ہے وہ قوموں کے پیسوں اور حکومتوں کے ساتھ متعلق نہیں ہے وہ اس قرآن کے ساتھ ہے جو قوم اس قرآن کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر اس کے نظام کو اصل سمجھ کر معاشرے کے اندر اس کو نافذ کریں گے اللہ ہم کو ترقی اطا فرمائیں گے خود بخود دنیا والوں کے دلوں میں روب اور دب دبا پیدا ہو جائے گا پھر مسلمان تعداد کی تبار سے توڑے ہوں گے خطوحات کے دروازے کھول دیے جائیں گے لیکن جب اس قرآن کو پسپشٹ ڈال لیں گے پھر دنیا والوں کے دلوں سے مسلمان کا روب ختم ہو جائے گا مسلمان تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بیکار بوسے کی طرح بن جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب اس بات کا علم کتنے مسلمانوں کو ہے آج اللہ معاف کر لے ہر چیز پر محنت کی جا رہی ہے لیکن قرآن پر محنت نہیں گے لوگ اعراض کرتے ہیں قرآن سے پڑھنے والے کتنے ہیں سمجھنے والے کتنے ہیں قرآن کا ترجمہ کل میں ایک ایڈوکیٹ کو سن رہا تھا قرآن پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے اور سیکرہ اس لیے ہیں کہ میں اس کے مطابق لوگوں کے لئے کچھ مسائل حال کر لوں لوگوں کے کیس سامنے آتے ہیں میں نے کونسی بات قرآن کے مطابق رکھنی ہے حالانکہ اولاں قرآن ہی غلط پڑھ رہا ہے عمومی طور پر لوگ گمرائی کا شکار ہوتے ہیں یا تو قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں ہے اور یا قرآن کی طرف توجہ ہے تو پھر اپنی طبیعت اور اپنی مذار اپنی عقل کے مطابق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ دنیا میں ایسا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا پھر ڈاٹر بننا چاہتا ہے وہ گھر میں بیٹھے اور کہتے ہیں نیٹ میں ساری چیزیں موجود ہیں بس میں نیٹ سے جو ہے اپنے لیے سارے میڈیکل کا کوس سیکھ لوں گا ہمیں کر لوں گا جب تک ایک تجربہ کار ڈاٹر کے پاس جا کر بیٹھ کے حال علم حاصل نہیں کرے گا تب تک وہ تو ڈاٹر نہیں بن سکتا آج اللہ معاف کریں ہم نے صرف قرآن کے بارے بھی اتنی غفلت رکھے او جی نیٹ میں ساری چیزیں موجود ہیں آپ نیٹ سے پڑھیں نیٹ سے سیکھیں اور انجامکار گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے قرآن کو سیکھو قرآن والوں سے حدیث کو سیکھو حدیث کا عین سمجھنے والوں سے اور غلط ایک ذہن بنائے جا رہا ہے دو چار الفاظ خود متعلق کرنے والے آج بیٹے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں او جی یہ مولویوں نے مشکل بنا رکھا ہے کیا ضرور ہے قرآن کے اور گرائمر سیکھنے کی یہ نہ ہو یہ صرف اس کی ضرورت کیا ہے جب آپ انگلیش گرائمر سیکھنا ضروری سمجھ رہے ہیں ایک انگلیش کتاب کو سمجھنے کے لیے انگریزی کے کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ یہ پاس اور یہ پیچر اور یہ پریزنٹ اور یہ ایکٹی ہوا ہے اور یہ پیسے ہوا ہے یہ ڈائریک ہے یہ انڈائریک ہے یہ سبجٹ ہے یہ آبجٹ ہے یہ ورب ہے یہ فرس فارم یہ سیکنڈ یہ تارٹ فارم اس کا ترجمہ یوں کیا جائے گا جب بندے کو یہ سمجھنا ضروری ہے دنیا والوں کی کتابوں کے لیے تو اللہ کے کتاب کو سمجھنے کے لیے کوئی گرامز ذرن نہیں ہے کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کے یہ معاشرے کے اندر اتنے کم فہمی کا شکار ہو چکے ہیں تو فرمایا کبھی کبار بندہ طبعی میلان نہیں ہے طبعیت نہیں چاہتی ہیں اب اس طبعیت کا کیا کرے جس کے اندر نزاج ہی نہیں ہے قرآن کی طرف آنے کا سمجھنے کا پڑھنے کا اور پھر علماء فرماتے ہیں تیسری چیز امومی طور پر لوگ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں ایک بندہ ہے اس کے بندن کے اندر پانی جمع ہو گیا اب ڈاٹر کہتے ہیں ہم اس بندن سے یہ پانی نکالیں گے اب وہ کہ بندن سے یہ پانی نکالیں گے میں نے ساتھ کیا کیا ہو جائے گا میں تو مر جاؤں گا اب وہ وہم کی وجہ سے قریب نہیں آ رہا ڈاٹر کہ اسی طرح ہمارے لوگ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں مولوی کے ساتھ بیٹھوں گا پتنی مجھے کس طرف لے جائیں گے میں مسجد جاؤں گا پتنی مجھے مجھے کیا بنا دیا جائے گا بلکہ اللہ معاف کر لے میں بچے کو یہاں پہ قرآن پڑھا رہا تھا اور حفظ کروا رہا تھا بچے نے دو چار پارے بھی یاد کیے والد صاحب میرے پاس آ کر کہنے لگا قریب صاحب جو لائف سٹائل آپ اس بچے کا بنا رہے ہیں آپ اس کو سوسائیٹی سے بہت دور لے کے جا رہے ہیں اب ہمارے مسلمان کا یہ حال ہے اس بچے کے آپ انگریزی بال چھوڑ دے کیونکہ سوسائیٹی میں یہ چیز چل رہی ہے اگر آپ اس کے یہ بال نہیں چھوڑ دے ہیں تو یہ معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ چھل نہیں سکے گا اب دنیا کے ایک سکول میں جانے والا ایک کالر میں جانے والا وہ کہہ دے کہ آپ نے یونی فارم یوں لانے ہیں آپ نے اپنے بال یوں بنانے ہیں ہم بالکل تیار ہیں لیکن ہمارے لئے سب سے بڑھتے جو آئیڈیل ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم رحمت للعالمین زبان سے تو کہتے ہیں لیکن اس کی طرزی زندگی کو اپنا کر اپنے لئے رحمت کے دروادے نہیں کھولنا چاہتے ہیں ہم اس کو معاشرے میں رکابت سمجھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر کیسا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا آپ چلتے کیسے تھے کھاتے کیسے تھے پیتے کیسے تھے معاشرے کے اندر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھل مل کے کیسے رہتے تھے گھر کی زندگی بازار کی زندگی یہ بات سکھنے کے لئے آجام تیار ہیں تو فرمائے اہمی طوح پر لوگ نفرت کا شکار جو ہوتے ہیں یا تو کم فہمی کی وجہ سے یا طبع میلان نہ رکھنے کی وجہ سے اور یا اہمی طوح پر وہم کا شکار ہو جانے کی وجہ سے بَلْ يُرِيدُ قُلْ لُمْ رِئِمْ مِّنْهُمْ اَنْ يُعْتَصَوْ فَمْ مُنَشْرَا اللہ فرماتے ہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کو کھلا ہوا صحیفہ دیا جائے یہ کافر کہتے تھے ہم آپ کو نبی ماننے کے تیار نہیں جب تک تو ہمارے سامنے اللہ کی طرف سے قرآن لے کر نہیں آئے گا تو ہم نہیں مانتے آپ کو کہ آپ نے بھی ہے آپ لکھا ہوا لے آئے اور ہمیں لکھا ہوا ایک کاغذ دیا جائے آسمان سے ایک کاغذ نازل کیا جائے اتار دیا جائے اور ہمیں ہاتھ میں پکڑایا جائے کہ واقعی اللہ کا رسول تب ہم ماننے کے واقعی اللہ کیا رسول اس لیے ہمارے آج کے معاشرے میں چند باتیں عجیب پائے جاتی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمیں قرآن سے یہ ثابت کر لے کہ قرآن میں یوں لکھت ہم تب مان لیں گے حالانکہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا اور قرآن کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں کے تمام مسائل کا حل ہے لیکن ہماری عقل اور استعداد اس درجے کی نہیں ہے جس درجے ہمیں اللہ نے بیان فرمایا ہوا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول کو وہ عقل دی گئی کہ اللہ کے رسول کو وہ فہم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس قرآن کو سمجھایا ہوا ہے نہیں جی حدیث نہیں مجھے قرآن سے بتا دیجئے اب یہ کہاں آیا ہوا ہے کہ صرف قرآن میں ایک چیز لگے گئے یہ آپ مانیں گے اللہ کے رسول کے زبان جو سمجھا چکے وہ نہیں مان رہے ہیں حالانکہ ہم تک قرآن پہنچانے والے اللہ کے رسول ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اس کی بات کو ہم دیریک نہیں سمجھ سکتے جب تک ان لوگوں کو ہم نہیں سمجھیں گے جن کو اللہ کے رسول کا پابند بنایا گیا اور ایک جماعت صحابہ کی بنائے گئی کہ اس کی بات کو سمجھنے والے وہ لوگ تھے آپ مجھے بتا دیجئے ہمارے معاشرے کے اندر ہم جب کسی مقدمہ لڑنے کے عدالت کی طرف جاتے ہیں ہم برائرہ مقدمہ لڑتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں بتا ہو بھئی کیا کرتے ہیں وکیل کا انتخاب کرتے ہیں وکیل کا انتخاب کیوں کرتے ہیں کہ آگے جو جج ہے اس کی زبان ہم نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کو وکیل سمجھائے گا کہ آپ کا کیس اس پوائنٹ پر اس لفظ کی وجہ سے کمزور ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے آپ کا کیس مضبوط ہو جائے گا تو جب آپ دنیا کی عدالت میں دنیا والوں کی بات کو سمجھنے کے لئے ان کے لئے ایک رابطہ اور واسطہ قائم کرنا ضروری سمجھتے ہیں خود برائرہ راست اس تک پہنچ نہیں سکتے ہیں تو اللہ کے اس قرآن کو سمجھنے کے لئے بیچ میں سے سارے واسطے حضب کر لیتے ہیں جیسا کہ سرسید احمد خان نے کہہ دیا نعوذ باللہ کہ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لئے بیچ میں پیغمبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے پیغمبر کاکان ڈاکیا کی طرح نعوذ باللہ کہ ایک پوسٹمین ایک بندہ سے خط اٹھا کے دوسرے تک پہنچا رہتا ہے اور بیچ میں سے کسی کو گوہ ضرورت نہیں وہ خود اپنے باتوں کو سمجھنے ایسے اللہ سے قرآن لینا امت تک پہنچانا یہ پیغمبر کاکان اب امت خود قرآن پڑھے اور خود سمجھنے کی کوشش کرے یہ وہ زہرالود مواد ہے معاشرے کے اندر کہ یہ سمجھایا جا رہے ہیں لوگوں کے دلوں اور دماغ پہ یہ بات ڈالی جا رہے ہیں اس سے صحابہ کی بات کو سمجھنا ہوگا کہ جیسے صحابہ نے حضور کے احادیث کو ہمیں سمجھایا ہے ہم ان کے اقوال کی روشنی میں حدیث کھولیں گے آج اللہ ماف کر لے لوگوں نے احادیث موبائل پہ چھوڑ رکھیں اور جی فلان حدیث میں فلان حدیث میں فلان حدیث میں اب حدیث کی حقیقت کیا ہے حدیث کا علم کیا ہے کس حدیث کو کس وقت لیا جائے گا کس حدیث کا مضمون کس طریقے سے اپنایا جائے گا کب اس پر کن ماہ ہو کس ماہ ہو کن در عمل کیا جائے گا اب اس باتوں کا علم ہم ضروری نہیں سمجھتے ہیں بس لوگ فارورڈ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں بھئی علم حدیث آگے یہ حدیث آگے پر وہ اتنا سواب میں جائے گا بہت احتیاط کرے بہت احتیاط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوڑ بان لیا فَلْ يَتَبَوْ وَقْحَدَهُ مِنَ النَّارِ وَجَهْنَّمِ اَبْلِي ٹکَانَا بَنَا جیتی ہے اس لیے کم از کم اہل علم سے اس بات کی پہلے تصدیق کرے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے اس سے ہر دین کی بات کرنے والا ذرنے کے وہ آپ کو جو بات پہنچا رہا ہے وہ اللہ کے رسول کی بتلائی ہوئی ہے آپ کی ذمہ دار ہے کہ آپ سے کوئی دین کی بات پہ آپ جا کے اس کے بارے میں تحقیق کر لیں اور یہ تو قرآن حدیث کی بارے ہمارے اسلام کا مزاج یہ ہے ایک عام بندہ بھی آپ کے کان میں کسی کے بارے میں کوئی بات ڈالے عام بندے کے بارے میں اس پر تب تک عمل نہ کر جب تک آپ تحقیق نہ کریں چھے جائے کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کے بارے میں بلا سمجھے بلا تحقیق ہم اس کو آگے فارورڈ کر رہے یہ اچھے بات نہیں ہے بہرحال اللہ فرماتے ہیں ہر اگر ایسا نہیں کرنے ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم نے یہ قرآن ہم نے نازل نہ کیا ہو یا پیغمبر ہم نے نازل نہیں ہم ہی نے قرآن نازل کیا ہم نے پیغمبر بیجا ہوا یہ لوگ جو اس سے اعراض کرنے والے ہیں اس کی حقیقی وجہ یہ ہے لا يخافون الاخرہ کہ یہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں ان کے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں ہے کل لا انہو تذکرہ ہر اگر ایسا نہیں ہے یقیناً یہ جو اللہ نے قرآن میں مرمائے یہ نصیت نامہ ہے تذکرہ آج عربی زبان کے اندر لوم ٹکٹ کے لئے استعمال کرتے ہیں جب کچھ جہاز کا ٹکٹ لیتا ہے گارڈی کا ٹکٹ لیتا ہے اس کو تذکرہ کہتا ہے تو یہ ایک ٹکٹ ہے آپ کے پاس جنت جانے کے لئے یہ قرآن ایک نصیت نامہ ہے اس کو لے کر چلو گے دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب اور اگر اس قرآن سے پیچھے مو موڑو گے تو پھر دنیا میں بھی ناکامی آخرت میں بھی ناکامی جو بھی بندہ دین کی محنت کرنے والا اگر قرآن کے ساتھ نہ جڑے یہ بندہ اپنی محنت میں ناقص رہے گا جو فرمائے فرمان شاہ ذکرہ جو چاہے گا اس قرآن سے نصیت حاصل کرے گا وَمَا يَسْبُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ اور کوئی نصیت حاصل نہیں کر سکتے اس قرآن سے مگر جو اللہ چاہے مگر اللہ جس کے لئے چاہ لیتے ہیں تو وہ نصیت حاصل کرے گا اور اللہ ہر ایک کے لئے نہیں چاہتے ہیں جس کے دل میں رغبت ہوتی ہے آپ مجھے بتا رہے ہیں ہمارے آج کے معاشرے میں اگر ایک بچے کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ہزاروں فیس دیا جا رہا ہے لیکن تو ادارے کے اندر بچہ نہیں جا رہا نہیں بیٹھ رہا کوئی ادارے والا اس کو زبردست سے بیٹھا سکتے ہیں ادارے والا کہیں گے بچے کے اندر پہلے طلب پیدا کرو یہ بچہ ہمارے پاس بیٹھ گے تو ہم سکھا لیں گے اللہ بھی ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتے جس کے دل میں طلب ہو طلب ہو فکر ہو رغبت ہو چاہتا یہ ہے کہ میں کامیاب بن جاؤں اللہ اس کے لئے کامیابی کراس سے کھول دیتے ہیں ہوا اہل التقوى و اہل المغفرہ اور وہی تقوى والا وہی بخشش والا ہے اس کا مطلب کیا یہ ہوا پرو ناؤن ہے اس میں ضمیر ہے اس کے لئے پچھلے ایک ناؤن کی زورت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہی وہ اب وہ سے موراد پچھلا کون ہے اسلم ہے زید ہے بکر کون ہے پچھلے یا تو اللہ ہے کہ اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ ہی تقوى والا ہے حدیث پسطے کے اندر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس کائنات کے نظام میں جس سے درہ جائے لائق ہے اس بات کے وہ اللہ ہی ہے وہ میں ہی ہوں کہ مجھ سے لوگ ڈرے اور فرمایا مجھ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے غیر کوئی شریک نہ ٹہرا دیا جائے اور جو مجھ سے ڈرے گا میرے ساتھ میرے غیر کوئی شریک نہیں ٹہرائے گا میں اس کی بخشش کا فیصلہ کروں گا فعفن تو وہی تقوى والا ہے کہ وہی ایک ذات ہے جس سے بندہ ڈرے پھر وہی ذات ہے جو بخشش کرائے گا انسان کا اور یا یہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر انسان ایک طرف تقوى والا ہے دوسری طرف بخشش والا ہے تقوى والا انسان کون ہوتا ہے جو اثر انو انسان دنیا کے اندر آیا اور یہ ابتداءن نیک اور صالح بن کے زندگی گزار چکا ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا چکا یہ تقوى والا ہے اور جو بندہ گناہ میں مبتلا ہو چکا لیکن فوراں توبہ کر چکا یہ مغفرت والا ہے اس کے اللہ پاک بخشش نصیب فرماتے ہیں اس سے ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ جفت مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر چکے اس کے بعد موت تک اسلام پر ڈٹے رہے اور زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا اور لوگوں کو کہتے رہتے تھے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتداءن جو ہم نے کفر میں زندگی گزاری ہے حضور کے دنیا میں آنے کے بعد اور حضور کے مبوس ہونے کے بعد ہم نے جتنی حضور کے بے وفائی کیے اب اسلام لانے کے بعد پکے حضور کے وفادار بن جاؤ کوئی لمحہ ضائع نہ یہاں تک کہ لڑتے لڑتے ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور بلکل بوڑے ہو گئے لڑنے کے قابل ہی نہیں رہے پھر بھی میدان میں حاضر ہوتے تھے صرف اس واسطے کہ جو مجاہدین جو صحابہ میدان میں لڑتے تھے ان کو حوصلہ دیتے تھے ان کے اندر شوق اور جذبہ پیدا کرتے تھے صرف اس واسطے میدان میں شریک ہوتے تھے تو فرماتے تھے کہ اب ہم نے زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا ہے اللہ نے ہمیں پیارا رسول دیا ہوا ہے اب اس کی اتباہ میں موت تک ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو فرمایا کہ بندہ سے کوئی گناہ ہو جائے بوراں توبہ کر لے اللہ پاک توبہ قبول کرنے والے ہیں فَمَا لَهُمْ عَنِتْتَذْكِرَةِ مُعْرِزِينَ فَسْ کیا ہو چکا ان لوگوں کو کہ یہ اس نصیت نامے سے مو مورنے والے ہیں کہ انہم حمرم مستنفرا گوئے کے جنگلی گدھے ہیں فرط من قصورا جو شیر سے بھاگتے ہیں بل یورید کل عمر من ہم بلکہ میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے اَيُعْتَا صُحْفَمْ مُنَشَّرَا کہ اس کو کھلا ہوا صحیفہ دیا جائے کہ اللہ ہرگز ایسا نہیں اللہ صرف اپنے پیغمبر کو صحیفہ دیتے ہیں اپنے پیغمبر پر وہی نازل فرماتے ہیں ہر ایک کو اللہ صحیفہ نہیں دیتے ہر ایک کو اللہ وہی نہیں نازل فرماتے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے ڈرتے نہیں اس لیے یہ لوگ قرآن سے بھاگتے رہتے ہیں کہ اللہ انہوں تذکرہ ہر ایسا نہیں یقینا یہ نصیحت نامہ ہے فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَا فَرْ جو چاہے گا وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا وَمَا اِذْكُرُونَ اور یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں اِلَّا عَنْ يَشَاءَ اللَّهِ مگر یہ کہ اللہ چاہے ہوا اہل التقوی وہی تقوی والا وہ اہل المغفرہ اور وہی بخشش والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم